ہاں میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن توبہ کیوں نہیں کرتا ایک وجہ یہ بھی ہے توبہ نہ کرنے کی کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں گناہ اتنے کر لیے اور پھر کیا کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے ان کی اللہ موڑتا ہی نہیں ہے پھر یہ سمجھتے ہیں ہماری توبہ نہیں ہے پھر یہ سمجھتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا ہاں نا امیدی میوسی گناہ ہے یہ کافر کا کام ہے مسلمان کو کلمہ پڑھنے والے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے میوس نہیں ہونا چاہیے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ کیا کہتے ہیں رب کا قرآن ہے سرائے زمر ہے ایت نمبر 53 ہے فرمایا کل یا عبادی اللہ زینہ اسرافو علا انفسہم جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا زیادتیاں کی چوری کا ڈالی ڈاکے ڈالتے رہے چوریاں کرتے رہے زینہ کرتے رہے فہاشی اور یانی کے کاموں میں ملوث یہ رہے بغاوتیں سرکشیاں یہ کرتے رہے ان کو چاہیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ لا تک نہ تو من رحمت اللہ میوس نہیں ہونا چاہیے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے لیکن مسئلہ کیا ہے اللہ سے نا امید ہیں غیروں سے نا امید نہیں ہماری امیدیں غیروں کے اوپر ہیں ہاں اقبال نے کہا تھا بتوں سے تم کو امیدیں خدا سے نا امیدی بتاؤ تو سہی کافری اور کیا ہے آج کے کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ آج کے کلمہ پڑھنے والے کی امید غیر اللہ کے اوپر زیادہ ہے اللہ کے اوپر نہیں ہے اور رب کا قرآن کہتا ہے صدقے دل سے توبہ کرو میں تو معاف کر دیتا ہوں تم میری رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہو اللہ نے تو سو قتل کرنے والے بنی اسرائیل کے شخص کو بھی معاف کر دیا تھا ہاں اس وقت کے بھی مولوی نے اس وقت کے ملعیزم نے جو دین کو بگاڑنے والے ہیں رائب نے کہا تھا تیری توبہ نہیں نائنٹی نائن قتل کر چکا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس مولوی کے پاس اس رائب کے پاس جاتا ہے کہا میری توبہ ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا کہا تیری توبہ نہیں ہو سکتی اس کو بھی قتل کر دیا پھر کسی عالم کے پاس گیا جو حقیقت میں عالم تھا کہا کیوں نہیں لا تک نا تم میر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا یہ میوسی چھوڑ دیں اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں لیکن اس میوسی کو چھوڑنے کا یہ بھی نہیں مطلب جس طرح خاص گروہ یہ زین میں رکھ چکا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ خود ہی معاف کر دے گا